کسی خاتون کا سوال ہے لکھا ہے کہ حیض اگر فجر سے پہلے ختم ہو جائے تو کیا مغرب اور عشاء دونوں وقت کی نماز ادا کرنی پڑے گی حیض اگر فجر سے پہلے ختم ہو جائے یعنی رات میں یعنی رات کے آخر حصے میں کسی عورت کا حیض ختم ہو گیا تو کیا مغرب اور عشاء دونوں کی نماز پڑھنی پڑی گی نہیں اس کا وقت جا چکا ہے مغرب کا وقت جا چکا ہے عشاء کا وقت جا چکا ہے تو اب فجر سے پہلے یعنی نماز فجر کے وقت اگر حیض منقطع ہو رہا ہے تو فجر کا ٹائم ہے فجر کی نماز پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے کے جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں جن کا وقت نکل چکا ہے تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان نمازوں کا جب وقت تھا تو ایک عورت حیض کی حالت میں تھی اس لئے وہ نماز ان کے لئے معاف ہے حیض کی حالت میں خواتین کی نماز معاف ہے صحیح بخاری کی مشہور روایت تھے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ نماز ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں